موسیقی کملیش تیواری کیس کے دونوں مکھیا روپیوں کو پکڑا جا چکا ہے اور اس کے ساتھ اس کیس کی چھانبین بھی اب ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن ابھی بھی کملیش تیواری کی یملوک جانے کے بعد بھی کافی بڑے بڑے خلاصے ہو رہے ہیں کملیش تیواری کو 18 اکٹوبر کو دو لوگوں نے یملوک پہنچا لیا تھا جس کے بعد سے ہی پولیس ان دونوں آروپیوں کو ڈھونڈ رہی تھی جنہیں کل گجرات ایٹی ایس نے راجستان گجرات بارڈر پر پکڑ لیا ہے لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ کملیش تیواری کو ان دو شخص نے پندرہ بار چاکو مارا تھا اور سارے پندرہ وار صرف اور صرف جبڑے سے لے کر چھاتی کے بیچ میں مارے گئے تھے جنہیں صرف 10 سینٹی میٹر کے بیٹر مارا گیا تھا تھراصل ریپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ پہلے کملیش تیواری کے سینے اور جبڑے پر چاکووں سے وار کیا گیا اور پھر اس کے بعد کملیش کھا گلہ رہتا گیا جس کے بعد بھی جب انہیں صبر نہیں ہوا تو آروپیوں نے کملیش کے چہرے پر ایک گولی ماری جسے سر کے پیچھے کے حصے میں دیکھا گیا ہے یہ گولی پتیس بور کی ہے اور ایک کملیش کے سر کے پیچھے کے حصے میں فسی ملی ہے گزرات پلیس نے بتایا کہ ایٹی ایس نے جن دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے ان کا نام اشفاق شیخ ہو مہین الدین کھرشید پتھان بتایا گیا ہے یہ دونوں گزرات عزستان سیما کے پاس صورت کے شاملہ جی کے رہنے والے ہیں ایٹی ایس نے بتایا کہ یہ دونوں اتر پردیش کے شاہ جہاں پر سے نیپال گئے تھے اور پھر وہاں سے دونوں راجستان سے ہوتے ہوئے گزرات میں گزنے کی کوشش کر رہے تھے ایٹی ایس کے مطابق ایک اشفاق شیخ میڈیکل ریپریزنٹیٹیو کے روپ میں کام کرتا ہے اوہ مہین الدین کھرشید پتھان فود ڈیلیوری بوائی کا کام کرتا ہے ایٹی ایس نے اس گھٹنا کی وجہے کاملیش ٹیواری کے سال دو ہزار پندرہ میں پیغمبر محمد کولے کا اپتری ینگ بیان کو بتایا ہے اسی طرح کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل پر نیوز کو پڑیں سبسکرائب اینڈ یس دونٹ فرگیٹ تو پریس بیل آئیکن تاکہ آپ تک پہنچتا ہے ہمارا ہر لیٹسٹ اپ ڈیٹ ٹھنے والی